اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ والی ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پہ میں نے کولڈ شولڈر بازو والا ڈیزائن بنایا ہے یہ اوپر جو ہول بنتا ہے اس کو کولڈ شولڈر بازو ڈیزائن کہتے ہیں تو میں اسی کا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے سلیپس میں نے پہلے سے کٹ لی ہے اور اس کی لمبائی شوڑی تو آپ کو اپنے حساب سے لینی ہے اور یہاں پہ میں جانوں ہی پلیٹس تو اس لیے اس کے نیچے کے بازو کو بھی میں نے اوپر کے براب رکھا ہے اور یہاں پر میں ہول بناؤں گی ہوئی تو سب سے پہلے ہول بنانے کے لیے میں یہاں پہ دو بکرم کی ٹکڑے لے لیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اور ایک کیو پر ایک کر کے میں نے رکھ لیا دونوں کو ڈبل فولڈ کر کے اور ایک انچ کی میں چوڑائی لے رہی ہوں اچھا ہے یہ میں نے دونوں سلیپس کے لیے رکھا ہے اس لیے دونوں بکرم کے پیسے ایک ساتھ لگ لیے ہیں اور اس کی جو لمبائی میں لوں گی وہ دھائی انچ پہ لے رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک دھائی انچ کی مارکنگ کر لی ہے تو ون انچ کی چوڑائی اور دھائی انچ اس کی لمبائی میں نے اس کی باکس کی لیے یہ جو بھی شیپ دینا ہے آپ کو کی ہول میں سوری ہول بنانا ہے جو آپ کو شولڈر پر اس کو اس طرح سے میں ایک راؤنڈ شیپ دے دوں ہی ہلکا سا چھوٹا سا تو اس طرح سے میں نے ایک راؤنڈ شیپ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ میں میں یہاں پر تھوڑا سا ہاف انچ کا بکرم مارجن لیتے ہوئے کاٹ لوں گی ایسے اور اس راؤنڈ کو میں کاٹ کے نکال لوں یہ دونوں شولڈر کا دونوں سلیپ کے ایک ساتھ میں کاٹ کے نکال لیے ہیں میں نے یہ اس طرح سے راؤنڈ اب اس کو میں ایک کپڑے پر چھپکا دوں گی اور اس کے پیچز بنا لوں گی چھپکا کر آئرن کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دو پیچز بنا لیے ہیں اور یہ دونوں سلیپ کے ہیں اور یہاں سائر سے موڑ کے سلائی کر لیا ہے اب ادھر کا میں سینٹر نکال لوں گی پیچز کا اور یہ سلیپ کا بھی سینٹر میں نے نکال لیا اور اس کو بھی سینٹر پہ اس پیچز کو میں پین سے چھپکا دوں گی اور کر دیں گے پین سے اب سائر سے کناری کناری سے بکرم کے اپنے سلائی لگا کے پلٹ دیں گے جیسے نیک میں بناتے ہیں نا سیم بیسا ہی آپ کو بازو کے اوپر یہ ڈیزائن بنتا ہے جو اپنے شولڈر کے اوپر یہ راؤنڈ آئے گا سلنے پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سلائی کر لیا ہے اب بیچ کا کپڑا جو ہے اس کو کاٹ کے نکال دوں گی تھوڑا تھوڑا سلائی کا ماجین رہے گا اور باقی کپڑا اپنا کاٹ کے اس کو پر نکال دیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر کپڑا کاٹ کے نکال دیا اب یہاں پر میں چھوٹی چھوٹی سی نوچیز لگا دوں گی یہ گولائی ہے نا ہمیشہ راؤنڈ والی چیزوں میں ہلکہ ہلکہ سی نوچیز لگا دیں چاہیے اس سے کھچاؤں کم ہو جاتا ہے اور یہاں پر اپن یہ بکرم کی جو پٹی ہے نا بلیک اس پر اپن ایک سلائی اور پیرنگی کناری سے لیکن اس طریقے سے جیسے آپ کو سلائی کا مارجن بھی بلیک پٹی کی طرف ہی رکھنا ہے بکرم کی طرف اور اس طرح سے سلائی آپ کی بکرم پہ آئے کناری کناری سے پہلی سلائی کے اس طرح سے آپ کو لگا لینے ہے سلائی اس سے کیا ہوتا ہے ایزیلی بیک سائیڈ پہ یہ پلٹ جائے گا ایس سے یہ دیکھ اس طرح سے میں نے لگا لیا اب بیک سائیڈ پہ جب میں پلٹوں ہی تو دیکھیں کتنی ایزیلی پلٹ گیا ہے اس پہ آئرین کر لیں گے اب یہ اپنا ہول تیار ہو گیا اب اس پہ آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے یہاں پہ آپ ترپائی بھی کر لیجئے یا پھر آپ سلائی کر دیجئے تو میں یہاں پر سلائی کر لیتی ہوں تو یہ ٹیچ ہو جائے گا آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اس جگہ پہ اور یہ سیٹ ہو کے ہول بنیے اوپر کی سائی شولڈر پہ اب نیچے کے اپنے جو کف والا حصہ ہوتا ہے نا بازو اس پہ اس کا سینٹر پہ آپ نکال لیں گے اس لیس کا اس پہ اپنے پلیٹ دے دیں گے یہ سینٹر کا ہے یہ وائٹ مارک زہر پہ ایسے دو فیس ٹو فیس کرتے ہو چھوٹی 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 سی ہاف آف انچ کی پلیٹ ڈال لوں گی میں یہاں پہ یہ سینٹر کو آئیڈینٹی فائی ہو جائے گا یہ اپنا سینٹر ہو یہاں پہ میں ایک پین لگا لوں گی آپ کیسے بھی پلیٹیں ڈال لیجئے چھوٹی چینٹیں جتنا بھی آپ کا کپڑہ اس حسان سے آپ ڈال لیجئے میرا کپڑہ کام ہے تو میں اس طرح سے ڈال رہی ہوں یہاں پر میں 2 پلیٹیں ڈال لیجئے دو تین جتنی چاہے ڈال لیجئے آپ کو اپنے بازو کی گولائی کی حساب سے منجھ کر لیں گے پلیٹس اپنے حساب سے ڈال لیجئے یہاں پہ میں ہیسے سے ڈال لی رہی ہوں کیوں کہ میرے پاس کپڑہ کام ہے تو میں اس طرح سے دو دو پلیٹ دونوں سائیڈ اور ڈال لوں گی ایکسٹرا تو یہاں پر میں دو دو پلیٹ اٹھاؤں گی یہ سینٹر کا مارکنگ ہے اب اس کو چھوڑ کے ادھر سے میں پلیٹ اٹھا رہی ہوں یہ دیڑھنج کا جو میں نے فاصلہ لیا تھا نا ادھر سے تو یہ دو دو پلیٹ میں اس طرح سے ڈال لیتی ہوں تو پہلے یہ دو پلیٹ ڈالیں اب یہ میں سینٹر والا پوائنٹ آگیا ہے اس پر بھی میں فیس ٹو فیس ڈال لوں گی سینٹر پہ جب پلیٹ ڈالی جاتی ہے نورملی تو اسی طرح فیس ٹو فیس ڈالی جاتی ہے اگر پلیٹ ڈال رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سے اپن فریل بنا رہے ہیں وہ گیدرنگ کر رہے ہیں تو انداز سے دے دیجئے یہاں پہ میں ڈالنج کا ڈسٹینز تاکہ اپنے دونوں سائیڈ برابر ایک سی آئے سینٹر کی سائٹ سے بھی اور سائٹ سے بھی اس طریقے سے میں نے ڈال لی ہے پلیٹ دیکھیں ایسے ہیں آپ کیسے بھی ارینج کر کے ڈال لیجی میں نے ایک بکرم چھپکا لیا ہے ایک بلیک کلیر کی کپڑے پر اور اس سائی ڈ کا اسکوئر شیپ کا ایک کپڑا لے کے چھپکا لیا اب اس پر میں ڈیڑ 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 ڈنج کی 22 پٹیاں نکال لوں یہ اور پٹیاں تو ڈیڑ 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 ڈنج کی آپ کو اس طرح سے ترچی پٹیاں نکال لینے ہیں ہمیشہ راؤنڈ بناتے ٹائم گلہ بناتے ٹائم اور پٹی یا 22 پٹیاں نکالی جاتی ہیں اور وہ اسی طریقے سے طرح دیکھ سکتے ہیں کپلے کو سیدھا نہ کاٹ کے اس طرح کر کے اس طرح میں پٹیں گناہے تو میں ڈیڑے 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 ہیں سے یہ پٹیاں کٹ لہی ہیں اس خطف ہوں بھی دیکھیں ڈیڑے ہیں دیکھیں پٹیاں کٹ块 خطیاں کی علی ہیں اب اس کو کیا کروں گے میں اس طریقے سے لوں گے ایسے اور یہاں سے سلائی لگا کے اس کو یہاں پر میں سلائی لگا رہا ہوں آپ ایک پیر کی جتنے بھی انداز سے سلائی لگانی ہے لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر سلائی لگا لیا ہے اور یہ ایکسٹر جو کا مارجن دیکھ رہا ہے اس کو کٹ کے نکال دوں گے تاکہ پلٹنے میں ایزیلی پلٹ سکیں تو میں یہ سارا ایکسٹر سلائی کا مارجن کٹ کے یہاں پر نکال رہی ہوں میں نے یہاں نکال لیا اب اس طرح سے نیڈل لیں گے جو سلائی کا مارجن ہوتا ہے ادھر پر اس طرح سے اپنے لوگ کر دیں گے نیڈل کو اور پھر بیک سائیڈ سے اندر ڈالتے ہوئی نیڈل کو اس طرح سے اور دوسری سائیڈ اپوزیٹ سائیڈ سے اس طرح سے نکال لیں گے نیڈل کو اور جیسے آپ تھریٹ کھینچتے جائیں گے تو اپنی پٹی پلٹ جائے گی تھوڑا سا اندر اس طرح سے ہاتھوں سے کپڑے کو باقی مارجن کو اندر ڈال دیجئے تاکہ ایزیلی پلٹ جائے یہ دیکھیں اسے کھینچتے جائیں گے اپنے تھریٹ اور پلٹتا جائے گی اپنی پٹی یہ دیکھیں پلٹ گئے گی اس طرح سے پٹیاں موٹی ہیں تو ایزیلی پلٹ جائے گی مشکل نہیں ہوگا اور اس طرح سے ساری پٹیاں اپن پلٹ لیں گے ساری پٹیاں پلٹنے کے بعد میں آپ کو اس کی رنگ بنانا بتاتی ہوں دیکھیں اس طرح کا ایک راؤنڈ میں نے یہ صرف میں نے انداز کے لیے پپر کا ٹکڑا کاٹا ہے کہ کتنا میرے کو شیپ چاہیے مطلب کتنی راؤنڈ بنانے مجھے کس نے سائز کی تو اس لیے میں نے انداز کر کے ایسے کاٹ لیا اب اسی سائز کی ساری پٹیاں میں اس طرح کی دوری کو ساری دوریوں کو اس طرح سے کاٹ لوں یہ لگ بگ دیکھیں پونے پانچ انچ کے قریب کی ہیں مطلب پانچ انچ میں ایک دو پائنٹ کا اور اس طریقے سے ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیں دیکھیں جہاں پہ جو سلائی لگی ہوتی ہے یہ سلائی ہے جس سے اپنے سلہ تھا وہ سلائی جب آپ ایسے کریں تو کوشش کریں کہ وہ نیچے کی سائیڈ آئے گول آئی میں کرو دیٹے ٹائم اور اس کے بعد آئرین کریں تو اس سے اچھا راؤنڈ گول ہو جاتا ہے اپنا سلائی کا مارجن سلائی جو ہوتی ہے وہ نیچے کی سائیڈ آئے اور اس کے بعد آئرین کریں گے تو کھچاؤ نہیں ہوگا اور بہت اچھے سے آپ کا اس طرح کی رنگ بن جائیں گے اور دوسری چیز بلکل برابر سے آپ کی ساری پٹیاں ہونا چاہیے جب برابر سے پٹے ہوں گے تو اس طرح کی ٹکڑے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب رنگ ایک سے سائز کے بنیں گے یعنی پٹیاں جیسے پونے پانچ انچ کی ہیں تو پونے پانچ انچ کی ساری پٹیاں کٹنی چاہیے اور اس طرح سے موڑتے ہوئے اس کو آئرین کر لیجئے ہارٹ آئرین کیجئے کافی اور یہ اپنے اس طرح سے راؤنڈ بن جائیں گے رنگ دیکھیں میری رنگ بن کے تیار ہوگا ہے پیپر پہ میں لوں گی رف اور کسی بھی پیپر پہ آپ رف پیپر پہ لے لیجئے اور اس طرح سے ایجسٹ کر لیجئے یہ ایک سے سائز کی کٹنی ہے تو رنگ بھی ایک سے بنے ہو اور لگنے میں بھی بہت جلدی بینہ مطلب آپ کو کوئی میجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ سیٹ کرتے جائیں گے اپنے آپ سیٹ ہوتی جائیں گے دیکھیں میں بینہ میجر کرے ہوئی آپس میں ایک کوئل ہی سیٹ ہو جاتی ہوں سائز ایک سہے رنگوں کا اس وجہ سے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس کی لمبائی کا ڈوری ایک سے سائز کی کٹی ہوئی ہے تو رنگ بھی ایک سے سائز کی بنے گی اور اس طریقے سے آپ کو رکھتے جانا ہے ایک کے اوپر ایک تھوڑا سا اندر کی سائز کرتے ہوئے ایسے اس طریقے سے رکھیں گے یہ ایسے آپ نے رکھنا ہے اور اس کو سلائی کر کے سیٹ کر لینا تو یہ لیز بن جائے گی اتنی ہی لیز بنانے جتنی آپ کی باز جو کی جو فٹنگ ہوتی ہے جیسے میری ساڑھے مطلب گیارہ انچ ہے تو گیارہ کھا گیارہ انچ کی قریب کی ہے میں نے پٹی تیار کی ہے یہ رنگ والی ہے اس طرح سے سارے رنگ لگ گئے یہاں پر میں نے ایک سلائی لگا آگے اوپر کی سائٹ سیٹ کر دیا ہے اب یہ پٹی اور لے لیے یہ بھی آپ کو کف کے سائز کی لے لینا اپنے بازو کی گولائی کے ساپ سے لمبائی میں اور اس کی جو چوڑائی ہے نا وہ دو انچ کے قریب ہیں اب اس کو میں اس طرح سے الٹا رکھ کے ادھر پر سلائی کر دوں گی اور ہاف انچ کے ڈسٹینس سے سلائی کر دوں گی یہ دیکھیں ایسے بہت ایسی ہے اور یہ بن چکا ہے اس طریقے سے میرا اب جو پیپر ہے نا اس کو میں نکال دوں گی اب اس کی اپن کو ضرورت نہیں ہے اور اندر اپن کو اس کو دبانا بھی نہیں ہے اس کو پورا اچھے طریقے سے نکال دیا میں نے اور یہ پٹی بن کے تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ نیچے والی اور دوسری پٹی بھی سیم اسی سائز کی لیے اور وہ اس کی چوڑائی دو انچ کی اسی ساب سے میں نے دونوں پٹی ہے سیم سائز کی بس اس کی پٹی کو کیا کروں گی اب ایسے اوپر سے تھوڑا ہاف انچ ایسے موڑ دوں گی اندر کی سائیڈ ایسے اور موڑتے ہوئے نا یہاں پر ایسے رکھوں گی اور یہاں سے اس کی اوپر رکھتے ہوئے اس کو سلائی کر دوں گی ٹاپ سٹچ لگا دوں گی تو اپنا سارا سلائی اندر ساری رف ایجز چھپ جائیں گے اور یہ اپنا کف بن کے تیار ہو جائے گی دیکھیں میرے کف بن کے تیار ہوگا اب میں اس کو سلیپس پہ اٹیش کروں گی اس طریقے سے پہننے پر لک دے گا آپ کسی پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹراوزر وغیرہ پہ اب یہ دیکھیں سلیپس سینٹر اور یہ اپنی پٹی کا سینٹر سینٹر ضرور نکالنا پڑ یہ الٹی سائیڈ اپنی پٹی کے مدلہ پر اپنا جو الٹا رہے گا اور یہ والا بھی الٹا ہے سلیپس بھی الٹی رکھنا ہے اور پٹی بھی الٹی رکھنا ہے فیس ٹو فیس ایسے رکھ لینا ہے اور اب اس کو سلائی کریں گے تو اس کو اپن کو کھول لینا سینٹر کو پہلے ملا لیجئے اور سینٹر پر ایک پن لگا لیجئے کھول کر اس طریقے سے اور یہاں سے ایسے رکھیں اس کو اپن کر لیجئے اور یہاں سے ہاف انچ کی مارجن سے اپن سلائی لگاتے ہوئے اس کو صحیح سے سیٹ کر دیں گے پہلے سینٹر سے فکس ضرور کر لینا ہے تاکہ اپنی پوری ڈیزائن سینٹر سے دونوں سائٹ برابر آئے یہ دیکھیں میری پٹی اٹیچ ہو گئی ہے اب بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک کام اور کرنا ہے آپ کو یہاں پہ یہ سلائی کا مارجن ایسے رکھنا ہے بلیک ڈیزائن کی طرح یہ والی ایسے رکھتے ہوئے سائٹ ایسے اور یہ سلائی کا سارا مارجن اور یہ جو بلیک پٹی ہے کف کی اوپر آپ کو ایک کنارے سے سلائی لگا دینا اس سے ایزیلی پلٹنے میں آسانی ہوتی ہے یہاں پر آپ کی دیجئے اس سے آپ کو جب فرنٹ سائٹ پر پٹیں گے تو ایزیلی پلٹ جاتا ہے یہ دیکھئے بلکل پلٹ گیا یہ اپنے آپ سیٹ ہو گیا آپ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس طرح سے آف انچ اندر کی طرف موڑتے ہوئے اور ایک ٹاپ سٹیچ لگا کے کف تیار کر لینا یہ دیکھئے آپ کی سلیوز جزائن بن کے بلکل تیار ہو گئی پہنے میں بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے تیار ہو گئی پوری لک اس طرح سے آئے گا اوپر و نیچ دھو اب یہاں پر میں نے گھرتے کو رکھ لیا اور یہ سیدھی 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 سیدھ کو رکھتے ہو اور یہ فرنٹ سیدھ کو بھی میچ کر دیں گے فرنٹ سیدھ کی گولائی سے اور یہ سینٹر ہے اپنا اور یہ شولڈر کا سینٹر کرتے کا سینٹر اور سلیوز کا سینٹر اس طرح سے پین لگا کے میں فساد ہوں گے اور جو میجر کیا تھا اپنے ون ون انج کی ڈسٹنس سے دونوں سائٹ جو شولڈر کی سلائی ہوتی ہے ان کے دونوں سائٹ سے اس طرح سے برابر سے ناپ کرتے ہوئے اس طرح سے پین لگا لینے ہے پورے راؤنڈ میں سلیو اٹیج کر دیں گے اس طریقے سے دوسری سائٹ میں پن ایسے مینج کرتے ہوئے پین لگا لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گے پین لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے پین لگ جائی گے لیکن اس سے پہلے میں کیا کر وں اس کو بیچ میں ایک پٹی بھی لگ گ بلیک کلر کی پٹی ہے چھ 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 بھی لین اور لنبا انداز سے لے لی گے اور اس کا بھی سینٹر نکال لیں گے پٹی کا تا کہ دونوں سائی برابر کپڑا جائے تو یہاں پہ میں نے سینٹر لگا لیا اس کو بھی شوڑڈ کی سلائپ پین لگا کی فس آ دیں گے اور فس آ اس پٹی کو سل دیں گے جب سل جائے گے تو اس سے پلٹ جائے گی میں آپ اس کو سل کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہاں پہ میں سل رہی ہوں یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے شوڑڈر سل جائیں گے اور جو اپن ہول کی طرف آئیں گے شوڑڈر جائے گا ساتھ میں پیچھے پلٹ میں آپ کو آج ہوگا اس کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ جب آج آئیں گے نا تو یہ سل 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 پٹی کو اندر ایس فولڈ کر دیں گے ایسا ہلکا سل تاک کی بیک سل سل تر پیچھے کرنے میں آسانی ہوں اس پنے ہٹ دیں گے اور میں آپ کو بتاؤ یہ پٹی ہے ایسے پلٹ یں گے پیچھے کریں گے تو اس طرح سے پلٹ جائے پھر آپ کچھ بھی کیجئے ترپائی سلائی میں آپ بتات ہوں کیسے آئے گی اس طریقے سے پٹی آئے گی سیدھا کرنے پر اپنے شولڈر کی اوپر اور یہ پٹی کو پنے ایسے کر لیں گے یہاں پر آپ سلائی لگا لیجی ترپائی کر لیجی جو بھی کر اس طرح سے آپ کے سلیف اٹیج بھی ہو جائے گی ترپائی بھی کر سکتے ہیں چلیے تو آپ بتائیں گے میرا ویڈیو کیسے لگا اللہ حافظ خدا